ہیلو وائیس دوہ کے تب کا دہ پاور ٹیکنیکل چینل میں تو جیسے کہ آپ اس میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے ڈس ڈی ٹو ایس کا لیٹسٹ موڈل سٹر بکس لگا ہوا ہے اور اس سٹر بکس کا جو موڈل ہے گا پچپن دس سٹر بکس لگا ہوا ہے پچپن دس موڈل ہے گا سٹر بکس کا اور جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹر بکس آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹی بی کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ساتھی میں بتاؤں یہاں پہ کسٹر مرین پہ میں نے ٹی بی بھی اسٹال کیا تھا اور جو سٹر بکس ہے اس کا سٹر بکس کا سٹر بکس کا سٹر بکس جن کسٹر بوروں کے پاس میں نہیں ہوتا ہے تو یہ جو سٹر بکس کا سٹر بکس میں کچھ اس طرح کیسے بناتا ہوں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا دو کلپ اگر پیچھے لگا دیں گے تو آپ کا سٹر بکس ہے وہ گرے گا نہیں آپ ایدھر لفٹ رائٹ تو کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا سٹر بکس ہے وہ گرے گا نہیں تو آئیے چلے سافٹر اپڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی تو سافٹر اپڈیٹ کرنے کے لیے جو سٹر بکس ہم فرس ٹیم لگاتے ہیں جو لوگ جنگ ٹی وی یا جنگ سٹر بکس مانگباتے ہیں اپنے گھر پہ تو سٹر بکس کا سافٹر کچھ اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے اور جو فکنسی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس فکنسی میں آپ نے کوئی ویچھے ڈا کھانی نہیں کرنے ہیں جیسے ہی آپ سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں اور سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کا جو سٹر بکس ہے اوٹو موڈ پہ ری سٹارٹ ہوئے گا ٹھیک ہے جی تو اوٹو موڈ پہ جو ری سٹارٹ ہوئے گا تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈس ڈی ٹو اچ کی برینڈنگ کے ساتھ میں جو سٹارٹ بکس تھا اور یہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا ہے ڈی ٹو اچ کا چھتری تو آئیے چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو ڈی ٹو اچ کا چھتری کسٹمر کے سیکنڈ فلور پہ ہی ڈس لگ گیا تھا تو یہ رہا ہمارے پاس ڈی ٹو اچ کا انٹینہ اور اس انٹینہ پہ میں نے لگایا ڈس ٹی وی کا ڈی ٹو اچ کا لیٹسٹ موڈل جو کہ ہے گا پچپن دس موڈل تو پچپن دس موڈل پہ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جو انٹینہ ہے ابھی یہ پرانا ہے کہنے کا مطلب ہے اس پہ ڈس ڈی ٹو اچ لکھا ہوا نہیں آیا ہے اور لیٹسٹ جو انٹینہ بھی آنے والے ہیں اس پہ ڈس ڈی ٹو اچ کا دونوں کی برینڈنگ آنے والی ہے ساتھ ہی میں بتا دوں جیسے کہ انہوں نے ڈی ٹو اچ کا کنیکشن بک کیا ہے تو کمپنی نے ڈی ٹو اچ کی تو چھتری دے دیا ہے فلال میں اور بات کریں تو اس کے سٹ اپ اکس کی اس سٹ اپ اکس پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈس ڈی ٹو اچ کی برینڈنگ اور پیچھے جیسے کہ آپ کو اچ ڈی امائی کا سپورٹ مل جاتا ہے جو کیبل اب دیکھ رہے ہیں اچ ڈی امائی کیبل سے اپنے ایلی ڈی کو اٹیج کر سکتے ہیں ہائی ڈیفنیشن میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنا جو سٹ اپ اکس میں آپ جیسے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ کچھ جو سٹ اپ اکسی پیکنگ اور کچھ اس طرح کی پیکنگ میں یہ جو سٹ اپ اکس آتا ہے پچپن دس موڈل سٹ اپ اکس اور ساتھی سٹ اپ اکس میں کیا کیا میٹیریل نکلتا ہے تو آپ نے ویسے تو فلال میں دیکھی لیا ہے کسٹومر سے کوئی بھی ایکسٹر پیسے نہیں لیتے ہیں ہم لوگ سارا کچھ میٹیریل اس پیکنگ میں ہی آجاتا ہے بیٹری سیل ریموڈ ایس ٹی وی اور جو کیبل جو کیبل ہوتی ہے کہنے کا ملکہ ہے ایس ڈی ایم ای کیبل وگرہ سارا کچھ بیٹری سیل وگرہ اسی باکس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو گئیس اب دیکھتے ہیں ہمارا جو سٹ اپ اکس انڈا پرسنٹ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب یہ جو آن ہونے والا ہے تو یہ آن ہونے والا ہے ڈی ٹو اچ کا تو چھتری لگا ہے ڈی ٹو اچ کی بکنگ کروائی ہے لیکن اب جو آن ہی گا سٹ اپ اکس وہ ہمارا ہونے والا ہے ڈیش ٹی وی کی براننگ کے ساتھ میں تو گئیس جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ڈیش ٹی وی لکھا آ رہا ہے اور ان کا جو یو آئی سسٹم ہے ابھی تک چینج نہیں ہوئے فلال میں اگر ان کو چینج کرنا تھا سارا کچھ تو چینج کر دیا ہے انہوں نے سٹ اپ اکس بکس بگرہ تو اس پہ بھی ڈیش ٹی ویٹو پر سے لکھا آنا چاہئے تو ساتھ ہی اس میں میں بتا دوں اس میں آپ فیکنسی دیکھ رہے ہوں گے ایسی ایس ایٹ میں لیفٹ رائیڈ اگر میں ریموٹ سے کرتا ہوں ایسٹی ٹو آتا ہے آئی ایف آئی موڈ آتا ہے تو یہ سب جو لوگ ساؤتھ کے کسٹمر ہوتے ہیں ان کے لیے ایسٹی ٹو پہ چلتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہیں سے بھی کچھ نہیں کرنا ہے اوپر ایسٹی ٹو کرنا ہے اور جو لوگ نورت میں رہتے ہیں وہ ایسی ایسی ایٹ پہ اس سٹ اپ اکس بو چلاتے ہیں تو گائیز اگر آپ نورت کے ہیں آپ کو ہندی چینل سے دیکھنا زیادہ پسند ہیں اور آپ کو ہندی چینل دیکھنے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی ایسی ایٹ پہ چلانا ہے چاہے ڈی ٹو ایس موڈل ہو یا ڈیش ٹی بی موڈل ہو لیٹسٹ موڈل کی میں بات کر رہا ہوں جو پرانے لمبے ٹائم سے چلنا ہے جو دو چار سال پرانے سٹ اپ اکس ہیں ان میں یہ فیچر آویل ویل نہیں ہے تو گائیز سے آگے ہم بات کرنے تو اس کی انفو سیٹ نکالنے کے لیے اس میں بلو بٹن دبانے کے بعد میں یلو بٹن دبانا ہوتا ہے تو آپ کے سٹ اپ اکس کی کچھ اس طریقے سے انفو سیٹ نکل جاتے ہیں آپ کو اس سے یہ پتا چلتا ہے آپ کو کوئی ساری موڈل سٹ اپ بکس ہو کہنے کے لیٹسٹ موڈل سٹ اپ بکس ہو تو یہ سب کرنے سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے سٹ اپ بکس میں سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر یہ پوائنٹ آپ کے گرین نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے سٹ اپ بکس میں سگنل رشیوینگ نہیں ہو پاتے ہیں سگنل رشیوینگ کہنے کے مطلب آپ کے سٹ اپ بکس پر سگنل نہیں آئیں گے تو آپ کے چینلز بھی نہیں چلیں گے تو یہ جو ٹی پی ہیں سبھی کے سبھی گرین ہونے چاہیے ایک لاسٹ والا جو ٹی پی دیکھ رہے ہیں ٹوائنٹی تری ٹی پی ہے کیارہ ساتھ سو پچاس یہ ٹی پی ٹیسٹنگ ٹرانسپورٹ ہے گا تو اس پہ یہ ریڈ رہتا ہے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی سارے گرین ہونے چاہیے تو آگے ہم بات کرنے اس کو بیک کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم ٹائپ کرتے ہیں ایٹ نائن تھری ون ریڈ تو یہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد میں ہمارے پاس آجاتا ہے سیگنل کی جو پاور فول ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں جو چار ٹرانسپورٹر ڈسٹی وی نے بتائے ہیں تو ان ٹرانسپورٹر پہ اتنا سیگنل آنا چاہیے تو آپ کی ڈسٹ پہ کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا ہے آپ کا ڈسٹ ہندہ پرسنٹ ہو کے چلنے والا ہے تو اس ویڈیو کیسے لگی پلیس کمینٹ جروع کرنا ویڈیو اچھے لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک جروع کرنا تھائنکیو ٹوٹا بائے بائے